دوستو کوہنور ہیرے کے بارے میں آپ سب نے جرور پڑھا اور کافی سنا بھی ہوگا یہ ایک بیش قیمتی ہیرہ ہے لیکن اس ہیرے کا نام کوہنور کیوں پڑھا اور یہ ہیرہ آیا کہاں سے اور آج کی تاریخ میں اس کی قیمت کتنی ہے کوہنور ہیرے سے جڑے ان سوالوں کے جواب شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ان سبھی سوالوں کے جواب دیں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارا چینل جرور سبسکرائب کریں تو دوستو آپ کو کوہنور ہیرے کو لے کر کافی ساری کہانیاں دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گی لیکن زیادہ تار لوگوں کا ماننا ہے کہ کرناٹک کی گولکنڈا کی کولور کھان سے اس ہیرے کو نکالا گیا تھا ایک وقت میں یہ دنیا کا سب سے ساف سترا بیداغ چمکدار ہائیلی ٹرانسپیرنٹ اور سب سے بڑا ہیرہ تھا اور اس کی انیقالٹیز کی وجہ سے اسے بے سکیمتی مانا جاتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ اس ہیرے کی قیمت کتنی ہے دوست اکسپرٹس کے اکورڈنگ اس ہیرے کی قیمت دس ارب روپیہ ہے اتحاس کے سبھی راجہ مہراجہ اس ہیرے کے دیوانے ہوا کرتے تھے کوہنور کا جکر سب سے پہلے بابر کی گتاب بابر نامہ میں آتا ہے پر تب اسے کوہنور کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا 1294 اسوی میں یہ ہیرہ گوالیر کے ایک راجہ کے پاس ہوا کرتا تھا لودھی راجہ اسے یہ ہیرہ مغلو تک پہنچا اور تب شہجان نے اس ہیرے کو مہیور سنگھاسن میں جڑوایا بعد میں شہجان اور اورنگ جیب کے راج میں نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا اور کوہنور ہیرے کو ہتھیا لیا اس ہیرے کی چمک کو دیکھتے ہی نادر شاہ کے موشے سبد نکلا کوہنور یعنی روشنی کا پہاڑ اور تب سے اس ہیرے کا نام کوہنور پڑ گیا تو دوستو یہ تھے کوہنور سے جڑے ان سوالوں کے جواب جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں